حضرات پہلے تو یہ کہ کل انشاءاللہ عرفے کا دن ہے اور کل کچھ عمال ہیں بہت ہی اہم اور زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی اہم زیارت ہے بہت اس کی تاقید ہے یعنی اس حد تک ہے کہ اللہ عرفے کے دن عرفات میں خجاج کی طرف نظر رحمت کرنے سے پہلے کربلا میں زائرین حسین پر نظر رحمت فرماتا ہے یہ روایت ہے اور اس کے اسباب ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو کل انشاءاللہ زیارت اور عمال ہم لوگ کریں گے ساڑھے چار بجے یہاں پر آئی سی میں تو جو حضرات آنا چاہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں انہاں آن لائن بھی آپ اگر چاہیں تو شریک ہو جائیں لیکن بہتر ہے کہ یہاں تشریف لائیں کلیں دوسری بات یہ ہے کہ اٹھارہ اکتوبر یاد رکھیں وہ آ رہا ہے جن حضرات نے ابھی تک ٹکٹ نہیں لیا وہ ضرور لے لیں آپ کو کثیر تعداد میں شریک کرنی ہے بوشتہ سالوں سے انشاءاللہ زیادہ تعداد میں تیزری بات یہ ہے کہ پھر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ فیفٹی پرسنٹ سے شاید زیادہ ہی ہیں اگر آپ نے یوتھ ہمارے سامنے بیٹھے دیں تو ان کا حق ہے انہاں ہوں 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 لہاں ہوں ہوں اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں اگر آپ کوئی چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ہم انگلیش میں جو بھی آپ کے سامنے میٹر پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح خونی جگر سے پیش کر جائے گا جیسے اردو میں کرتے ہیں تو آپ اس کو ذائع نہ ہونے دیں اور ان بچوں کو کچھ سکھائیں کہ کیسے مجلس سنی جاتی ہے تو بولتے رہے ہیں انگلیش میں بھی اس نے نہ سمجھیں کہ انگلیش ہے تو سمینار ہے مجلس نہیں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری مجلسیں اسی انگلیش میں ہوں گی لیکن یہ کہ آپ کیسے اس روایت کو اور ان روایات کو اپنی نئے نسل تک منتقل کرتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور انہا نسل تک میرے آپ کا ممبر سے زیادہ نہیں تجہر آپ کی مجھے مجھے میرے آپ کی مجھے تک ہے میرے آپ کی مجھے لیا ہے احل بيت کیم سلویشتہ اللہ کی طرف جائے ماشاء اللہ تعالیٰ انہارم شہر مجھے لیکن آپ کی مجھے انہارم سلویشتہ جب آپ کی مجھے انہارم سلویشتہ خطاقہ ملہم اللہ علیہ وسلم اور جن کے لئے آپ مسلسل دعا کر رہے ہیں ڈاکٹر عزقر علی مرزا صاحب ان کے لئے خاص طور پر خاص آج رات اس لئے ان کے لئے دعا کریں کہ یہ وہ رات ہے جس میں وہ ہر سال مجلس جناب مسلم نے عقی رضی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے اور انشاءاللہ جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ آج بھی ہوگی مجلس تو ان کے لئے دعا فرمائیں پروردگار انشاءاللہ ان کو اور یہ فضل اکبر یہ بھی ایک جوان ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ ان دونوں کو اور تمام امنین کو جہاں جہاں ہیں کسی طرح بیماری یا پریشانی میں ابتنا ہے اللہ سب کو صحت و شفائق کامل و عاج لنائد فرمائے اور ہر پریشانی سے ہر مؤمن کو محفوظ مامل دکھیں رحم اللہ من قرآل فاتحہ اعوذو باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبينا و شفیع ذنوبنا و طبيب نفوسنا و مطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد رحمت اللہ علیہ وسلم حمد و آلہ الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدين ما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في كتابه الكریم وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ أَفْئِذَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَرْزُقْهُم مِنَ افْتَمَرَاتِي لَعَلَّهُمْ يَشْکُرُونَ صلواتٍ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربنا when I speak in English my style is gonna be Urdu style I'm not going to speak just as you hear in your Sunday school class اور جمع سیمینار لیگر اتباری خارج من طور måانگی فرمانگی طاقہ فرمائی قطب رجمعات added جمعاتی کھتب میں مجموعی برت کلی جمعاتی طرح ہے مانگین رکھتی کنگی فٹ آجال مانگی شکست اپنی اور وہیی احساس ہے مجھے میں جیسی ایم ایم آئے پوری اور شبین بہتاری مجھے اور چیزیں بہتاری مجھے سبھائی مجھے مجھے سبھانا اللہ مجھے 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 ہم شبھانا اللہ اللہ لہذا وہ نہیں پہتے ہیں یہ کیا کہ وہ متحدود ہے بھی ، پہتے ہیں مطلب ، اپنے 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 کی طور پر اور ، میرے اپنے کی طور پر اور ، بھی ، جب ، اپنے کی طور پہتے ہیں اور ، انساءاللہ کاシ относ zeka انجازہ مجھے اس طریقו دیگے جسول آپ کو دیکھیں اور ہماری ہی مجھے ہمارے ہاتھ نمائے وہ جسورتان ہیں اس سے صدیانہ داخل میرے اور اور مجھے ہلا وہ لوگوں کے ان در جوید جانتی اور مجھے ہیں داروں اور ایک بے آئی ہے أرادی کری صلواتا امیدن outros میں بہترین امیدنطروں کو اللہ رہے ہمالا اللہ رہا ہمالا و ہمالا کامان اکمان ایتن ایتن قام رہا ہمالا سور الراحیم جمعاری ایتن 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 قام حمد رمضان امیجلس امیدن ایتن امیدن امیدن دیتیال جس کے دور سے ہمارے میں جواری ہوتا ہے خوشی سے موقع بھی بھی غورتا ہے رہا دا مجھے چھوڑے کھوڑے کھوڑے یا دیا اید چھوڑے چھوڑے حج جوڑے ٱکھوڑا جوڑے منہ جو امین منا منا بالترنے میں جنود مستحفہ پر مصطح واجنود باتات امین منا ارمید بار کسرو راقت ارمید 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 فرمید قرار ارمید 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 ایسی واجن پر حدنی ہو حدنی ناول راقت کہ اللہ سبحانه وتعالی has orders us as Muslims to follow whatever Ibrahim, Ismail and Hajr have done so this is rituals based on the actions of these three great individuals in the history let me give you the translation of ayah that I have recited from Surah Ibrahim and see how beautiful this ayah is and there are certain points and some some ayat that I believe that we should repeat them again and again as a message although when I read something one time me myself I don't like to repeat the point again even sometimes I if I remember that I have read a point ten years ago I don't read it I can't read it I can't explain it I can't stress on that point that if I think that I have read this point but some some things are some issues are very important that we need to repeat and reiterate one of them is this the story the story of Ibrahim Ibrahim brought his son Ismail a infant son a baby he brought him with his mother Hajira and left them in a place think where he might have left them so he moved let's say let's speak this way he moved from one place to another place what you do when you move the society is called moving society so you buy a house and you move from one house to another house what the people do when they buy new house they see all those characteristics in the house that they have in their mind as priorities as preferences good neighborhood good schools good job good people good city right all those things and based on that they decide that where should they go and move which place ibrahim says ya Allah i have left my some of my children not all of them min dhurriyati biwadin gheri dhizarin in a place without 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 cultivation no green river no water no food a kind of desert usually in the valleys there is a river flowing in the bottom of the mountains and hills but this is a valley ya Allah gheri dhizarin uncultivated place no water no food one woman one baby with her and leaving them in this place just leaving them here and and he left ibrahim left but first of all look what he used the word he didn't say he didn't say i left my children he said askentu i made them dwell there live there how askentu askentu made them dwell nobody is there no dwelling is there but why he is saying this why because he selected this place can you do this and anybody in the world does can someone select a place with no water no food no people for his children if you move let's say okay we are moving from Chicago moving where we going to a jungle a desert and just we are going to stay there doesn't make any sense but Ibrahim is doing it if you are with me be with me please why he is doing this here is the question and this is the eloquence of Quran when you read Quran you enjoy Quran why because Quran has very strong logical message remember Ibrahim is not a regular man he is Nabi he is Nabi he is prophet of Allah beside that Quran presents Ibrahim as a very rational individual very logical person even the issue of Tauhid oneness of Allah Ibrahim alaihissalam does not accept apparently to show people does not accept Tauhid oneness of Allah without logic he says okay let me see you say okay this this sun is the sun or the moon these are the lords and they are your they are gods okay let me check if they are god so he did not deny in one just word they said no 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 they are not lord they are not gods they are not Allah no he said okay you say this let me logically analyze if really they are god then when he in the time of sunset he said no he is not god why so he gave them logical answer why because look the the one which disappears he cannot be my god my creator the creator is he who always remains there without any change so he is so logical that even the Quran is presenting Ibrahim as a logical individual now this man who is so logical so rational that in everything he speaks logic and logic and just logic what he is doing something which is apparently illogical taking his children and leaving these children in a place where is no water no food does this make sense can a wise man do this can a logical person do this but he is doing it why now he is giving the reasoning and this is the greatest message brothers and sisters and my children we can get from this ayat and especially today tonight why we are here to commemorate the martyrdom day of Muslim ibn Aqeel alayhi salam and his martyrdom is the preface of martyrdom day of Ashura of Muhammad Hussein alayhi salam remember Muslim is very important okay listen to me I know it might be a little bit harder for you but I want you to get used to such kind of discussions not just story style you know speeches so now Ibrahim is giving the logic why he left his children his child one child but he is saying my dhurriyati why because after this his progeny is going to stay here in this place are you supposed to select a beautiful place with with greenery a good beautiful city if you were given choice where you want to live in Chicago or in a village somewhere in a you know countryside somewhere you say no in a good city a famous city but he is selecting this place why Ibrahim why doing this now now the answer is in this ayah next that he is saying Rabbana Oh Allah I made my children dwell here in this place a valley without cultivation without water and food without greenery why what is your priorities why you prefer this place so he says the reason is ya Allah because in this place is your house are you with me so it is your house there so I don't care if there is water or food or not what I care is about Allah is house is there as long as Allah the house is there and they are receiving spiritual food this will be enough for them and it will give them so much power then Allah subhanahu wa ta'ala of course going to provide other food for them for body also so Ibrahim who is very wise man Ibrahim not just a prophet he is very smart individual according to Quran this smart individual is selecting a house for his children ask anyone in this in this world anyone when he selects a house he want to buy a house what preferences he has what priorities he has he has to set some priorities right Ismael his son his baby and Ibrahim is selecting a place for him without water but no he says in the is buy your house why why buy your house again he repeats the word Rabbana Rabbana li qimus salat this is for all of you my kids who are listening to me now Rabbana li qimus salat yeah Allah I selected this place Egypt was there other places were there big cities were there I left all those big famous beautiful cities I brought them here why in such a desert only because your house Kaaba is here but why Kaaba Oh Allah so that my children can pray there okay tell me your he says so that my children pray there how about Ibrahim's house if they stay in Ibrahim's house they are not going to pray listen to this they are not going to pray you have to pray you are in the house or in the masjid it doesn't make any difference you have to pray whenever you are why he is saying so that my children can pray by your house or in your house this is the answer for so many people who say oh I don't bring my children to Sunday school even the I don't go to Sunday school why I know so much I don't learn anything in Sunday school I stay home I will learn in home my parents will teach me at I don't need to go to Sunday school I didn't know why much less I know more or I sit I don't understand I will stay home you might stay home watch maybe good majalist listen to good majalist on the internet you can do everything but Ibrahim is saying what I brought my children here by your house so that they offer their salat by your house or in your house not in their house remember not in your house so the difference between your house and Allah's house is here so you cannot say no I will stay home and learn no you cannot learn to stay home unless you come in the society where all other Shi'a kids are there sit with them talk with them socialize with them learn with them be friend with them this has more effect than just learning sitting at home so home issue is just excuse nothing else so Ibrahim is giving us the message that you have to come bring your kids to Allah's house and first when you buy a house before you see which place has good jobs which place is so beautiful neighborhood good neighborhood you see other things before anything you see if there any masjid if there is any Imam Bargah if there is a place for majlis when you see this this should be your first priority for selecting a place for your house and dwelling do you like it so say salawat now look here is the point I know the other day when I spoke English all almost all the students next day it was Sunday Sunday school and when I asked them did you understand did you like the majlis almost all of them raised their hands and when I asked them you want me to speak again in English all of them raised their hands which was good so I'm doing it but what I'm going to do I'm going to prepare some questions for you and ask you whatever I'm telling you here okay so don't say oh it was in Urdu I didn't understand it is English and very plain and simple English just like my Urdu is very simple and plain but there are points that you have to remember now let's move to second thing first thing is that you should pray prayers look the eloquence of Quran first importance of salat but maybe somebody thinks okay I'm praying I'm offering my salat offering my salat in masjid I'm doing hajj I'm giving zakat I'm doing all these good deeds so I'm a good person I don't need anybody else and somebody will tell him look you have to respect imam yeah imam are good but salat is very important I give more importance to salat than imam I give more importance to Kaaba than imam I give more importance to good deeds than imam if you say this then your good deeds will go in vain why look it should be logic no emotions believe me we don't talk out of emotions everything should be logical look the wahhabis what they do they don't respect anyone even Rasulullah they say just pray pray Allah Allah just say Allah Akbar Allah we're praying who taught you who taught you Rasulullah if you want to say they stop you don't say then what you do go and just go and pray go do salat they don't have little mind to think that even if you go to salat Allah made it obligatory upon everybody who offers salat to say so anyway you have to go and say in salat if I stand up in front of the of Rasulullah and say as-salam alayka Rasulullah it is about in salat so look Ibrahim his his message and how his message is so balanced message he brought his children here met them dwell here for what because Allah's house was here remember Allah's house is here so he brought them for Allah's house this was the only reason right did he bring them for food no for good neighborhood no for good city no for good weather nothing brought them for house of Allah only correct okay now look his prayers continues now he says Allahu akbar remember it and discuss what I'm saying here with your parents especially while you go back home or tomorrow and discuss with your teachers in Sunday school see this is the eloquence of Quran and this is the beauty of Quran and these are the meaning in depth meaning of Quran now his prayers continues he is doing dua oh Allah I made my children dwell in a valley without cultivation why because it was your house there so that my children pray there then he continues what he is saying Rabbana Rabbana oh my Rabb oh our Rabb liyukimu salat so that they pray fajjal afidatan minan nasi tahwee ilayhim so let some people not all people let some people have in their heart love of my progeny tahwee in arabic means to incline with love so let some people incline towards them with love love believe me if I could if I could make this point reach to your minds and your brains I'm successful today in my mind yes look look what he's saying this is arabic tahwee ilayhim him is plural oh Allah makes some people incline towards them with love he means when I brought my children here in a place where nobody is here so ya Allah let a good neighborhood establish here this is what he means let some people come here and incline towards them with love my question is to all of you when Ibrahim came here why he came with love of what love of the house of Allah your house your house he is supposed to say ya Allah as I came with love to your house let some people incline with love to your house are you with me he did not say believe me I read I went to study 20 at least 20 tafasi to get the answer for this question which raised in my mind why Ibrahim is not saying waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi oh Allah let some people love your house no not house my children let some people love my children you know house in arabic is called bait and those who are children in durryat ibrahim are called ahlul bait so in another word he is not asking Allah that people let people love bait no let people love ahlul bait say salawat i think week or two weeks ago one of our ulama he was saying this he said somebody one of the wahhabis he objected that why you go to medina and you give much importance to medina and he was explaining because rasulullah is there because his progeny is there so you come for hajj you come for ka'bah why you go there and he was explaining so he was telling me that this debate took place with him and a wahhabi maulib i said what if i were you i would tell him no the real is ziyarat of medina first it is real haj first this is the haj no no this is exaggeration exaggeration i said astaghfirullah this is what quran is saying this is quran this is quran what is haj in surah haj ayat number 27 this ayat i decided was ibrahim 37 surah ibrahim 37 go and read it before i i i just move to urdu keep this also reference in your mind allah hu akbar and go and read the tafaseer you don't find such people why because they want to cut the truth they cut it off allah says oh ibrahim you met this kaaba now announce among people for haj so let them come to do haj who is saying this allah addressing whom ibrahim saying what ibrahim call people adhan from adhan do adhan call them let people come for haj when you call them they will come to you from all long distances they will come on food and also they will come on camels call them they will come but subhan allah what is it call them they will come to allah's house no adhan fin nasi bil haj call people for haj when you call them ya tu k they will come to you come to you so what is haj what is haj coming to allah's house no adhan this surah haj adhan fin nasi bil haj call them for haj when you call them for haj they will come to allah's house no they will come to you oh ibrahim who is ibrahim ibrahim is nabi ibrahim is imam so haj is nothing but emphasis on true and infallible leadership if you forget infallible leadership your haj is not a haj so you have to come to imam in order to do haj this is what quran is saying salwad for mahammed and al mahammed a haj 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 لوگ اتنے کھلے وے سوال کا جواب دے جواب بھئی کیوں بلاؤ تم آئیں تمہارے پاس تو کیا ابراہیم کے پاس آنا حج ہے یا اللہ کے گھر کا تواف کرنے کا نام حج ہے بتاؤ کس کو کہتے ہیں حج شاید اللہ نے اس لیے آج تک وہاں پر ایک مقام رکھا ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ اسے تم چھوڑ کر حج کر ہی نہیں سکتے اور ایک ہے حجر اسماعیل پوچھے تمام فقہ سے حجر اسماعیل قبر ہے جناب اسماعیل کی جس وقت تواف کیا جاتا ہے تو وہاں پر درمیان میں ایک جگہ ہے اس کو بائی پاس کر کے وہاں سے گزر سکتے ہیں تواف باطل ہے تواف میں حجر اسماعیل کو شامل کرنا پڑے گا یہ قبر کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے تواف تو اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے کہا نہیں یہ بیت ہیں اور یہ گھر والے ہیں گھر والوں کو اہلِ بیت کہا جاتا ہے توجہ ہے نا گھر والوں کو اہلِ بیت کہا جاتا ہے یہ بیت ہیں اور یہ اہلِ بیت ہیں اما جب تواف بغیر اسماعیل کو شامل کیے ہوئے نہیں ہوتا تو یہ پورا حج بغیر رسول اللہ کو اور اولاد الرسول کو شامل کیے ہوئے کیسے مکمل ہو سکتا ہے صلاح دیجے محمد و آل محمد یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں میں اپنے طرف سے ایک لفظ کہوں تو میں جا کے پکڑ لیں اور میں چیلنج کرتا ہوں علماء کو کہ اس کا جواب دیں جو میں کہہ رہا ہوں جواب دیں کیوں ہے یا تو کا تمہارے پاس آئیں گے ابراہیم کے پاس کیوں آئیں گے حج کرنے کے لئے ہونا چاہیے کہ تم پکارو لوگوں کہ تمہارا کام پکارنا ہے جب تم پکارو گے ان سے کہو کہ آؤ بھئی اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لئے آؤ جب وہ حج کرنے آئیں گے میرے گھر کا تواف کریں گے ان کا حج ہو جائے گا نہیں تم پکارو یا تو کا تمہارے پاس آئیں گے تو یا اللہ جب ابراہیم ہے تو ابراہیم کے پاس آئیں گے اگر ابراہیم نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج ہوتا ہی جب ہے جب یا ابراہیم ہو یا فخر ابراہیم موجود ہو تو جب تک رسول اللہ تھے تب ہو گیا حج اب رسول کے بعد حج کیسے ہوگا کوئی تو ہو رسول کی جگہ ایسا کہ لوگ اس کے پاس جائیں تو حج ہو جانے محترم اور پھر آج حج کیسے ہوتا ہے تو مرکزیت حج کی اور فلسفہ حج لیڈرشپ کا پہچنوانا ہے اگر میں لیڈرشپ کو اگنور کر جا کے تواف کر رہے ہیں تو یہ صرف یہ صرف نصیب کا چکر ہوگا تواف نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں تو میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا تھا تو جناب ابراہیم ہی کہنا ہے کہ میں نے لا کے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا کون چھوڑتا ایسے بے آب و گیاہ میدان میں ایسے چھوڑے بچوں کو دودھ پیتا بچہ اور ماہ یہ کمال میری ماں بہنی میں سن رہی ہے نا دیکھیں یہ جو یہ جو قربانیاں ہیں جناب ابراہیم کی قربانی اور اسماعیل کی اور جناب حاجرہ کی اور پھر کربلا کی قربانی یہ سب جو ہے یہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کا ذکر جو ہے آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ اس ذکر کی حضرت ابراہیم کو کوئی ضرورت ہے آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ماتم کی امام حسین کو کوئی ضرورت ہے نہیں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے نفس کو بلند کریں ہم ان سے اپنے آپ کو قریب کریں جناب حاجرہ کا کمال جس وہ چھوڑ کے جا رہے تھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر خاموش ہوئے چلتے رہے دوبارہ پھر پوچھا پھر خاموش ہو گئے کچھ کہنی سکے تیسری بار پھر پوچھا جب تیسری بار پوچھا ابراہیم میں بھی کچھ کہنی والے ہیں تو سمجھ گئی ہیں کہنے کے کیا اللہ نے کہا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو یہاں تنہا بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلے جائیں بس ایک جملہ کا ہاں اللہ نے کہا ہے یہ ہے مؤمنہ نبی کی بیوی یہ ہے نبی کی وہ بیوی جس کی عزت کرنا واجب اور لازم ہے کیا کہاں جیسے ہی کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے فوراں کہا پھر آپ مطمئن ہو کے جائیے اس لئے کہ جس نے کہا ہے وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا یعنی ایمان جو ہے نا صرف ابراہیم کا تھوڑے ہی یہاں پر یہاں تو ایمان جناب خدیجہ کا جناب حاجرہ کا ہے اسی طرح جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام کی بہت عظمت ہے لیکن اگر خدیجہ کا وہاں ذکر نہ کریں آپ تو وہ تذکرہ رسول بھی نا تمام رہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چھوڑ کر جانے لگے اس حالت میں کہہ دیا کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں اور پھر فرما دے کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو کچھ لوگوں کے دلوں کو اس میں وہ فصلین نے ایک جملہ بڑی بہت دلچسپ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم نے یہ کہا ہوتا کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اگر لوگ کے لوگوں کے کیا کہاں من الناس ناس نہیں من الناس کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے تو اگر یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے یا جس لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے تو ہندو دیلمو رومو فارس اور چائنہ اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے یہ لکھا ہے کس نے مفسرین نے کرتوبی کو دیکھ لیجے آپ تبری کو دیکھ لیجے آپ ابن کثیر کو رازی کو در منثور میں آپ سیوتی کو سب کو دیکھ لیں سب نے کیا لکھا کہ اس لیے انہوں نے من کہہ دیا کہ اگر من نہ لگاتے کہ کچھ لوگوں کو بھیج دے ان کی طرف مائل کر دے عجیب بات ہے کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے تو سب چلے آتے تو میں کہتا ہوں کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر سب چلے آتے اس میں کیا پریشانی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم چونکہ نبی تھے وہ جانتے تھے کہ ایسی چیز کے لیے دعا کرنا جو ممکن نہیں ہے مناسب نہیں ہوتا ناممکن کے لیے دعا کرنا اگر آپ دعا کرنے لگے یا اللہ یہ چار پانچ ستارے میرے گھر میں آ جائیں یہ تارہ میرے گھر میں نازل ہو جائے یہ دعا آپ نہیں کر سکتے کم سے کم سمجھے یہ وہ کر سکتا ہے جس کی حکومت تارے پر ہو مگر اور کوئی اگر کرے تو اس کی دعا نادانی مانی جائے گی اس کے دماغ پر شک کیا جائے گا کہ نادان ہے بے وقوف ہے کیا دعا کر رہا ہے تارہ کیسے اترے گا تو جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی تو چونکہ ابراہیم کو معلوم تھا کہ ان کی طرف سب کے دل مائل نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے دل مائل ہوں گے تو یہی کہا کہ کچھ لوگوں کے دل میری ذریعت کی طرف مائل کر دے یہ کچھ لوگ کون ہیں جن کے دل مائل کر دے کیوں کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے اور ذریعت کی طرف کیوں گھر کی طرف کیوں نہیں کہا دیکھو ایک ہائرارکی ہے ایک سسٹم ہے ایک آرڈر ہے ایک نظام ہے کہ اس نظام کو سمجھو میں جب آیا اپنی ذریعت کو لے کر تو گھر کی ویسے آیا اب جو کوئی آئے گا تو میری ذریعت کی ویسے آئے گا یعنی مسلمان وہ ہے حاجی وہ ہے مؤمن وہ ہے کہ جو ذریعت کی طرف آئے گھر کی طرف نہیں ذریعت کا رابطہ ہوگا اللہ کے گھر سے امت کا رابطہ ہوگا ذریعت سے یہ ہائرارکی بنے گی امت آئے اہل بیت کے پاس اہل بیت آئیں بیت کے پاس اس طرح اگر ڈائریکٹ بیت کی طرف جانے لگے ڈائریکٹ تو بات نہیں بنے گی گفتگو تمام ہوگی تو میں نے کیا کہا کہ حج کیا ہے حج امامت کے پہچنوانے کا نام ہے اس کو فلسفہ حج کو سمجھے یہ جو وحدت ہے اتحاد پوری دنیا سے مسلمان ہر جگہ سے آتے ہیں مگر ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز سے ایک ہی گھر کی چاروں طرف تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا کی آپ کوئی قوم دکھا دیجئے کوئی گروپ دکھا دیجئے کہ گروپ تو بڑا منظم ہو مگر لیڈر نہ ہو اس کا بغیر لیڈرشپ کے کوئی گروپ بنتا نہیں کوئی اگنازیشن بنتی نہیں یہ جو نظام اللہ دکھا رہا ہے ان کا لیڈر کہاں ہے اسی لیڈرشپ کو پہچنوانے کے لیے حج ہے توجہ کیجئے گا بات کہاں آکے ختم ہو رہی ہے مجلس میں کہ فلسفہ حج فلسفہ حج بہت سے بہت سی حکمتیں ہیں حج میں لیکن مین حکمت کیا ہے لیڈرشپ سے جڑے رو ہو بلائے گا لیڈر حج کے لیے آو گے لیڈر کے پاس تمہارا یہ آنا کیا کہلائے گا حج بیت اللہ کہلائے گا سمجھ رہے ہیں اب آئیے اسی کو لے آئیے آج کی رات سے مربوط کر کے آج کا دن کیا گزرا ہے آٹھ زلہجہ اس کو کیا کہتے ہیں یوم ترویہ کہتے ہیں یوم ترویہ امام حسین علیہ السلام کب چلے تھے مدینے سے اٹھائیس رجب اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلے رجب کا مہینہ تو گزری چکے تھا تقریبا شابان لے لئیے تین شابان کو پہنچے ہیں مکہ شابان پورا گزارا کہاں مکہ میں رمضان کہاں مکہ میں شوال کہاں مکہ میں زیقات کہاں مکہ میں زلہج کی آٹھ تاریخ پورا ایک ویک مکہ میں جیسی آٹھ زلہجہ ہوئے امام نے وہاں سے سفر کیا مکہ سے یہ کونسا دن ہے آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے یہ وہ دن ہے کہ جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب کوئی حاجی اگر نو کو پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا آٹھ کو راستے بند ہو گئے کیوں اس لئے کہ ہچ کرنے والے جہاں جہاں سے ان کو آنا تھا ہچ کرنے والے سب آ چکے ہیں اب کل سے نو تاریخ سے افٹر نون سے حج شروع ہوگا جہاں سے حج شروع ہونے والے جب حج شروع ہو رہا ہے این اسی وقت پر حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا فلسفہ ہے مولا چھوڑنا ہی تھا تو ایک ہفتہ پہلے چھوڑ دیتے ایک مہنہ پہلے چھوڑ دیتے رمضان میں چلے جاتے ہیں این اسی وقت جانا توجہ کیجئے گا این اسی وقت جانے کا کیا مطلب ہے کہا یہی تو دیکھنا ہے کہ یہاں حج کون کرنے آیا ہے تاریخ میں لکھ دینا ہے حسین کو کہ حج کون کرنے آیا ہے آج توجہ کیجئے گا تو کیوں کیا یہ سب حاجی نہیں ہے یہ تواف کرنے آئے ہیں یہ صفا و مروعہ کے درمیان دوڑنے آئے ہیں یہ رمی جمرات کے لئے آئے ہیں یہ سب وقوف عرفات کے لئے آئے ہیں یہ منا میں ٹھیرنے کے لئے آئے ہیں سارے مناسق ادا کرنے کے لئے حج کی آئے ہیں تو یہ حاجی نہیں ہے کا حج کا فلسفہ کیا ہے وہی سمجھانا ہے مجھے اب حسین ہے امام وقت حسین اس وقت نکل رہے ہیں جب سارے حاجی آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں جس وقت حج شروع ہو رہا ہے اس وقت حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکہ چھوڑے ہیں انیوجول میری انیوجول نہیں ہوتا ایسا اور اسی موقع پہ کیوں اس دن کا کیوں انتظار کیا یہ ہے سوال کہا پتا چلے کہ اب دیکھو جب حسین نکلے اتنا سخت امتحان ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سب کا امتحان ہے امام کو کتنا پہچانتے ہیں کتنے نکل آتے کہنے والے ہرے کعبہ ایدھر ہے کعبہ ٹھیک ہے حسین جارے مارک کعبہ بھی اللہ کا گھر یہ بالکل اسی طرح ارے ادھر قرآن ہے قرآن چند مٹھی بھر لوگ تھے جو کہتے رہے قرآن ادھر ہوئی نہیں سکتا علی ہیں ادھر علی کہاں علی تو ہیں بہت اچھے ہیں بلکل ٹھیک ہیں خلیفہ ہیں ساری بات ہیں مگر ادھر قرآن اللہ کے کتاب جیسا سخت وہ امتحان تھا ویسا ہی سخت امتحان حسین نے لیا اب جب حسین نکلے تو دیکھنا ہے کہ ان حاجیوں میں کون ہے جو حسین کے ساتھ نکلتا ہے جو حسین کے ساتھ نکلا وہی وہ تھا جس کا انتخاب کربلا کیلئے ہوا تھا توجہ کیجئے گا اور جو رہ گیا اچھا اچھا میں ابھی آتا ہوں حج تو کرلوں ذرا اے حسین کو اتنی جلدی تھوڑے پہنچائیں گے میں حج کرلوں حسین کے ساتھ مل جاؤں گا کہا تم نہیں ہو کربلا کیلئے تم بس یہاں حج کرتے رہ جاؤ کربلا میں ان کا انتخاب ہوا ہے جو حقیقت حج کو سمجھے اب ان سے پوچھیں جو چھوڑ کر گئے حسین کے ساتھ نکل کر گئے ان سے پوچھیں آپ نے حج کو چھوڑ دیا چلیں حسین نے چھوڑا اگر دشمن ان کو قتل کرنے آ رہے تھے تو آپ تو رک جاتے آپ تو حج کر کے جاتے آپ نے کعبے کو چھوڑ دیا آپ نے مقام ابراہیم کو چھوڑ دیا آپ نے حجر اسماعیل کو چھوڑ دیا آپ نے منا کو چھوڑ دیا آپ نے عرافات کو چھوڑ دیا حسین کے ساتھ چلے گئے کہا نادان کم معرفتی کی باتیں نہ کیا کر ہم نے نہیں چھوڑا کعبے کو وہ جو تواف کر رہے ہیں انہوں نے چھوڑا ہے کعبے کو اس لیے کہ کعبہ کہاں ہے وہی تو سمجھا رہے ہیں حسین ہم نے چھوڑا ہی نہیں کعبے کو جدر حسین جاتے ہیں کعبہ وہاں جاتا دنیا کعبے کا تواف کرتی ہے کعبہ حسین کا تواف کرتی ہے جب تک بس مجلس تمام ہو رہی میرے دوستوں ہمیں اپنی معرفت کو بلند کرنا ہے امام حسین کا صرف نام لینے سے ہماری معرفت نہیں آ جائے گی دلوں میں معرفت کیا ہے اتنے بلند ہو جاؤ کہ پہچاننے لگو امام کو سمجھ میں آئے کہ امامت کہتے کس کو ہیں امام کے ساتھ کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا ایک دکھا دی چلے آپ نام لے دی چلے مجھے چھوڑ دیجئے میں نے تو ریسرچ کر لی آپ ذرا سے ریسرچ کر کے دکھا دیجئے کہ فلاں بہتر میں ایک ایسا تھا جو نماز نہیں پڑتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا نہیں کوئی ہے ایسا نہیں یا خدا نہ خاصتا فلاں گناہ میں مشہور تھا وہ بڑے گناہ کرتا تھا استغفر اللہ یا وہ تھا کہ جب پروائی نہیں کرتا تھا ویسے امام حسین کو چاہتا تھا مگر ویسے بلکل دین کے پروائی نہیں کرتا تھا دکھا دیجئے ایک بھی ان بہتر میں ہو سکتا آپ حر کا نام لے لیں نہیں حر کو مت کمپیر کیجئے حر بہت سپیشل ہے یا تو ایسی عقل ہو جائے کسی کی جیسے حر کی تھی امام کو پہچانو اور وقت کو پہچانو اس نے وقت کو بھی پہچانا امام کو بھی پہچانا حر کی بات الگ ہے اور حر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں نے بچپن میں اگر حب زہرہ اس کو نہیں دیا ہوتا تو وہ آج حر ہوتا ہی نہیں حب زہرہ نے بچایا ہے ماں نے اس کو بچایا ہے اس کی تو کوئی آپ کو ان بہتر میں ایسا ملے گا نہیں سب ایسے ہیں سب اس قابل ہیں اس لائق ہیں کہ امام معصوم سلام کرتے ہوئے کہے تم پر میرے مابا فدا ہو جائے سب اتنے عظیم ہیں امامت کو پہچاننے والے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ حسین کے ساتھ گئے ان کی نظر میں حج کی اہمیت نہیں ہے قابل کی بہت اہمیت ہے مگر معرفت کے ساتھ کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے نماز کے لئے لائے ہوں بچوں کو نماز کے لئے نماز تاکہ نماز قائم کریں بچوں کی طرف نماز دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ مجھے نماز گزار بنا اور میری ذریت کو نماز گزار تو کردار اپنی جگہ مگر کبھی کردار کے چکر میں اتنے دور نہ چلے جائیں کہ اہل بیت کی معرفت سے محروم ہو جائیں یا اہل بیت کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس حقیقت سے کہیں دور نہ ہو جائیں کہ معرفت اہل بیت رکھنے والا کبھی کردار کا کمزور نہیں ہو سکتا یہ وہ بیلنس ہے جو حسین اور ہمارے تمام اماموں نے قدم قدم پہ سکھایا اب آپ دیکھیں آج جس کی جس کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے معمولی بات یہ وہ ہے عقیل کا بیٹا عقیل کا لان وہ عقیل کہ جس سے علی نے کہا تھا ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤ جس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے علی خود بھی کیا علی سے زیادہ جانتے تھے عقیل انصاب عرب کو مگر عقیل سے اپنے بھائی سے کہنا کوئی انہیں ایک پیغام دینا تھا عقیل دیکھو کربلا ایک واقعہ ہے جس کے لئے میرے نانا نے بھی انتظام کیا ہے میرے بابا بھی اس کی تیاری کر کے گئے ہیں میری ماں نے بھی اس کی تیاریہ کی ہیں ہر ایک نے کسی نہ کسی کو آمادہ کیا ہے کربلا کے لئے اور اب میں بھی آمادہ کر رہا ہوں کسی کو کربلا کے لئے عقیل کہیں تم نہ بھول جانا میرا دل کہتا ہے اسی وقت عقیل نے ہاتھوں گو بلند کیا اوپروردگار اے خدا جب تو علی کو عباس دے تو مجھ کو بھی ایک ایسا فرزن دے دے جو عباس سے پہلے قربان ہو جائے حسین پر اور وہی ہوا وہی ہوا کیا عظمت ہے جناب مسلم کی کہ اللہ نے مسلم کو منتخب کیا کس کام کے لئے جب خط لکھتے ہیں امام حسین اور خط دیتے ہیں جناب مسلم کو کہ جاؤ کوفے والوں کو لے جا کر یہ خط سنا دینا دے دینا یہ خط اس خط میں شروع میں لکھتے ہیں قد بعثت علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی یہ وہ الفاظ عظیم خدا کی قسم کیا سند ہے مسلم کے لئے اس سے بڑی سند کسی کے لئے امام معصوم کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے یہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے یہ لفظ ایک امام معصوم کسی کے لئے استعمال نہیں کر سکتا ہر ایک کو نہیں کہتا یہ میرا بھائی ہے میرا بھائی رسول اللہ نے کسی کو بھائی نہیں کہا تھا علی کو بھائی کہا تھا آج وہ منزلت جناب مسلم کو کون دے رہا ہے حسین دے رہا ہے ہادہ اخی وابن عمی ابن عم بھی ہر ایک کو نہیں کہا جاتا اور بھی ابن عم تھے مگر حسین یہ افتخار کریں کہ میں اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں اتنا ہی نہیں اب جو جملہ ہے وہ عظیم جتنی روایات قبول کی جاتی ہیں نا اس میں یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ اس کو قبول کر لو اس کو ریجیکٹ کر لو اس لئے کہ یہ ثقہ ہے یہ ثقہ نہیں ہے ثقہ یعنی معتبر جس پر کسی کو بھروسہ ہو اس کو ثقہ کہتے ہیں قابل اعتماد لکھتے ہیں کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یہ میرے اہل بیت میں میرے لئے قابل اعتماد ہے جس کو بھیج رہا ہوں میں اس مسلم پہ حسین بھروسہ کرتے ہیں اس لئے بھیج رہا ہوں جب بھیجنے لگے نا اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مسلم ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے جا رہے ہیں حسین کی بیعت لیں گے جنگ کے لئے جا رہے ہیں حکومت کے لئے جا رہے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہا دیکھو مسلم تم میرے سفیر ہو کر جا رہے ہونا جیسے میں نے انتظام کیا ہے تم بھی اپنے ساتھ اپنی معصومیت کا انتظام لے کر جاؤ تم اپنی بے گناہی کی دلیل اپنے ساتھ لے کر چلو آقا وہ کیا کہا تم نے دیکھا نہیں میں جب مدینے سے چلا تو میرے ساتھ بیویاں ہیں میرے ساتھ بچیاں ہیں میرے ساتھ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں مسلم چونکہ تم اکیلے ہو عورتوں کو تو لے کر نہیں جا سکتے بچوں کو تو لے کر جا سکتے ہیں اپنے دونوں بچوں کو ننے ننے بچوں کو لے کر جاؤ تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مسلم جنگ کے لئے نہیں جا رہے ہیں قیام امن کے لئے جا رہے ہیں ننے ننے بچوں کو بھی لے گئے گئے ہیں اور مسلم آ جاتے ہیں اللہ اکبر پہنچ گئے کوفے پہنچ گئے ہزاروں نے بیعت کر لی حسین کی اور اب وہ منزل آ جاتی ہے کہ جب ابن زیاد نے جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پانچ سو کا دستہ بھیج دیا ہے کہاں ہزاروں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے پیچھے ہر وقت میرے دوستو یہ وہ منزلیں ہیں یہ وہ لمحات ہیں جب ہم یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں امام کے ان ساتھیوں میں شامل فرما جو امام کے مخلص ساتھی تھے کتنا امتحان اللہ لیتا ہے یا اللہ ہر امتحان میں ہم کو کامیاب کر یا علیتنا کننا معاکم کہ ہماری صدا کو قبول فرما لے کیوں اس لئے کہ حسین کو جو ساتھی تھے اتنے بلند تھے آپ دیکھیں مسلم ابن عقیل ات سخت مشکل میں کیوں ہے بیعت سب نے کر لی تھی سب جمع ہو گئے تھے ایک خوف آیا تو حسین یہی کہتے ہیں الناس عبید الدنیا یہ لوگ دنیا کے انسان دنیا کے بندے ہیں ان کے لئے دین ان کی زبانوں پر دین کی باتیں ہیں جب دیکھو دین کی باتیں صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو چٹخارہ ملتا ہے دین کی باتیں جب ان کو بلا میں ڈالا جاتا ہے امتحان میں بہت کم نکلتے ہیں دیندار مسلم ابن عقیل کہ کل تک ستر ہزار لوگ پیچھ نماز پڑھ رہے ہیں آج اکیلے ہیں اتنے تنہا کہ جا کر تھک کر چلتے چلتے جب کسی گھر پر بیٹھ جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے والی عورت بھی یہی کہتی ہے اے نوجوان کیوں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں اپنے گھر چلا جا یہاں نہ بیٹھ جیسے یہ کہا اٹھ گئے فوراں بغیر پرمیشن اور اجازت کے کہیں بیٹھ نہیں سکتا یہ مسلم ہیں خاندان اہل بیت کی ایک فرد ہیں اس طرح نہیں بیٹھ سکتے اٹھ گئے مگر یہ کہہ کے اٹھے اتنا اور بتا دے کنیز خدا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے تو نے کہا اپنے گھر چلے جاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے جیسے یہ سنا تو پوچھا کہ آپ کون ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہیں محلے بنی حاشم کا رہنے والا ہوں بس جیسے ہی محلے بنی حاشم کے نام لیا باہر نکل آئی آ کر قدموں پہ سر لگ دیا یہ بتائیے آپ کا تعلق کس خانوادے سے ہے آپ کا اسم گرامی کیا ہے سر جکا کے کہاں مجھے مجھلن راقیل کہتے ہیں میں حسین کا سفیر ہوں بس یہ سنتہ ترب گئی آج آئیے میرے گھر حاضر ہے گھر میں تشریف لائے اس نے بستر کا جب انتظام کیا کہاں نہ مجھے بستر چاہیے نہ دستر خان چاہیے ایک مسلح چاہیے پوری رات مجھے عبادت کرنی ہے کیوں ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے کہ مسلم کی شہادت کربلا کا پیش خیمہ ہے آپ ذرا دیکھیں تجزیہ کریں جو جو کچھ کربلا میں ہوا ہے سب پر وہی گزرا ہے تنہا مسلم پر شبِ آشور کوئی سوتا وہ نظر آ رہا ہے شبِ آشور کوئی نے سویا نہ صحاب کے خیموں میں نہ بیبیوں کے خیموں میں شبِ داری ہو رہے ہیں شبِ آشور سب مسلح بچھائے ہوئے نماز پڑھ لیں وہی کام آج مسلم کر رہے ہیں توعہ سے کہہ دیا بس مجھے صرف ایک مسلح چاہیے پوری رات عبادت میں مصروف رہے اور جب صبح ہوتے ہوتے اطلاع ملی اور پتا چلا ابن زیاد کو پانچ سو کا لشکر بھیج دیا مگر شجاعت مگر غیرت اللہ اکبر جیسے ہی پتا چلا کے باہر سپاہی آگئے ہیں باہر نکلنے لگے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگی بی بی آقا باہر نہ جائیے یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں کہاں تم نے صحیح کہا خون کے پیاسے ہیں نہیں جاؤں گا تو گھر میں چلے آئیں گے کہاں گھر میں آنے دیں جب تک میں زندہ ہوں آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گی کہاں نہیں میری غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی غیرتِ حاشمی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائیں اے مسلم یہ نامحرم تو آگے گھر میں آ جائیں آپ کو برداشت نہیں کاش ہوتے آپ شامِ غریبہ میں جب خیمِ جل رہے تھے جب ظالمہ رہے تھے چادرِ چھید رہے تھے سکینہ کو تماشے مار رہے تھے ہاں عزاداروں اب مسلم آتے ہیں بس آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے اتنا سمجھ کے آج روئیے اور یہ سمجھ کے روئیے کہ محرم شروع ہو چکا ہے مسلم کی شہادت سے محرم شروع ہو چکا ہے قیش خیمہ ہے ایک کربلا کی شہادت کھا اب عزاداری کے لیے آمادہ ہو جائیں اب وہ دس دن آنے والے ہیں عزاداری کے پرسہ دینا ہے شہزادی کو آپ کی لیکن آج کی رات یہ پرسہ آپ کو دینا ہے حسین ابن علی کو یہ پرسہ دینا ہے زینب کو یہ پرسہ دینا ہے عباس کو پرسہ دینا ہے علی کو مسلم علی کے علی کے بھتیجے ہی نہیں علی کے داماد بھی ہیں عباس کی بہن جس کے گھر میں ہو وہ کتنا شجاع ہوگا جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں لائے گیا گریفتار کر کے جب سامنے آئے زخمی کیفیت میں زخمی شہر ہے سامنے کھڑا ہوا تو کسی نے کہہ دیا مسلم تم داخل ہوئے اور آداب کا خیال نہیں کیا جو بھی داخل ہوتا امیر کو سلام کرتا ہے تم نے سلام نہیں کیا عجیب جملہ تاریخی ہے جناب مسلم کا ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہے یہ جملہ ہمیشہ کے لئے اور بس ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہی ہمارا ہمیشہ عقیدہ رہے آوازی مالی امیر ان سے والحسین حسین کے زیوہ میرا کوئی امیر کائنات میں نہیں ہے حسین میرا امیر ہے بس پانی مگاتے ہیں خون شامل ہو جاتا ہے پھر مگاتے ہیں پھر خون شامل ہو جاتا ہے تین بار مگایا چھوڑ دیا ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا اب پانی نہ مگیں اس لئے کہ آپ کی شہادت کربلا کا پیش خیمہ ہے حسین پیاس شہید ہونے والے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو پانی مل جائے اسی پیاس کی کیفیت میں مسلم کے لئے حکم دیا گیا جاؤ لے جاؤ پشتے بام پر قتل کر دیا جائے جیسے یہ سنا جیسے یہ سنا جیسے یہ سنا آنکھوں میں آنسو آگئے ابن زیاد نے دیکھا کہا ہاں تمہارے شجاعت کا بہت نام سنا تھا اب رو رہے ہو موت کا نام سن کے کہا خبردار ہم کو موت سے مت ڈرا کہا پھر کیوں رو رہے ہو کہا اس بات سے نہیں رو رہا ہوں میں اس بات کا تصور کر کے رو رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا آقا تشریف لے آئیے کوفے بڑے چاہنے والے موجود ہے کوفے میں بڑے جان چھڑکنے والے موجود ہے کوفے میں ارے ہائے حسین کے ساتھ بی بیاں بھی ہیں کاش کوئی حسین سے کہتے ہیں مولا کوفے نہ آئے بی بیوں کو بچوں کو کوفے نہ لائیں مگر میرا یہ پیغام کیسے پہنچے بس عزاداروں گرفتار کر کے اسی انداز سے لے کر چلے پشتے بام پر اور جب آئے ہیں اور تلوار اٹھائی ہے جیسے ہی قاتل جلات تلوار چلانا چاہتا ہے ہاتھوں کا اشارہ کیا رک جاؤ دو رکت نماز پڑھنے دے کربلا میں کیا ہوگا حسین کا سر شجدے میں کارڈا جائے گا یہاں بھی سجدہ ہوگا تلوار کھانے سے پہلے رک جاؤ ابھی سر خلم نہ کر مجھے نماز پڑھنے دے جب نماز پڑھ چکے اور اٹھے تو پھر تلوار لے کے آگے بڑھا پھر رک جاؤ بھی رک جاؤ کہا نماز تو ہو چکی کہا میری نماز مکمل نہیں ہوئی اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ رخ کیا اس راستے کا جو کوفے کی طرف آ رہا تھا مدینہ سے اشارہ کیا آواز دیا السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حسین خیمے کے سامنے کرسی پر تشریف فرما ہے جیسے ہی مسلم کی آواز آئی کھڑے ہو گئے وہ علیک السلام یا مسلم آواز سنیں زینب باہر نکل آئی اے بھائیہ کیا میرا بھائی مسلم آ گیا نہیں زینب مسلم نہیں آیا تلوار کے نیچے کھڑا ہوا ہے جلہ تلوار لیے کھڑا ہے سر قلم ہو رہا ہے میرا بھائی کا آخری سلام کیا آخری سلام کیا ہائے میرا مسلم مارا گیا ہاں زادہ رو یہ تابوت آ رہا ہے آپ تابوت اٹھائیں گے مگر مسلم کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہ تھا جنازے کو کھیچا جا رہا ہے گلیوں کی اچھیوں میں مسلم اور رہانی کی لاشوں کی بے عدبی کی کوفے میں آج مسلم میں ناچار ہائے ہائے کوفے میں آج مسلم میں ناچار ہائے ہائے آدھا کھڑا کھڑا